ناظرین اگر آپ فیملی یا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے آپ کی مدد کے لیے مختلف تفریح مقامات کی ایک لسٹ ترتیب دی ہے جن مقامات پر گھومنے سے آپ کو زندگی کے حسین لمحات ملیں گے سیف الملوک جیل زلہ مانسیرہ کی سب سے مشہور اور خوبصورت جیل سیف الملوک ہے جس کا نام یہاں مشہور ایک افثانوی داستان قصہ سیف الملوک کی وجہ سے مشہور ہے یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی محبت کی تاستان ہے جیل سیف الملوک وادی کاغان کے شمالی حصے میں واقع ہے یہ سبتہ سمندر سے تقریباً تین ہزار دو سو چوالیس میٹر بلندی پر واقع ہے ملکہ پربت اور دوسرے پہاڑوں کا عکس اس میں پڑتا ہے جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں خاص طور پر جب ناران سے جیل سیف الملوک تک چودہ کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے اس پر پہلی نظر پڑتی ہے تو ایک جادو سا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جنت زمین پر اتار دی ہے اور اگر آپ موسم سرما میں جا کر اس جیل کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل انوکھا تجربہ ہوگا کیونکہ گرمیوں کے مقابلے میں اس موسم میں وہاں لوگ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جبکہ ایک منفرد طرح کی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے لولو سر جیل لولو سر جیل مانسیرہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور واقع ہے ناران چلاس روڈ پر تین ہزار تین سو ترپن میٹر بلندی پر واقعہ لولو سر جیل ناران کے قصبے سے ایک گھنٹے کی مسافت پر وادیے کاغان اور کوئستان کی سرحت پر واقع ہے اس جیل پر ہر سال روس سے آنے والے پرندے اور سیاہ بڑی تعداد میں آتے ہیں لولو سر جیل اونچی پہاڑیوں اور جیل کے مجبوعے کا نام ہے ناران آنے والے سیاہ لولو سر جیل دیکھنے ضرور آتے ہیں اور غضبناک دریائے کنھار میں پانی کا بڑا دریعہ لولو سر جیل ہی ہے جیل کا پانی شیشے کی طرح صاف ہے اور لولو سر کی برس سے ڈھکی پاڑیوں کا آگ جب جیل کے صاف پانی میں نظر آتا ہے تو دیکھنے والوں کے دل مولیتا ہے یہ ایک قابل دید نظارہ ہوتا ہے دودی پت سر جیل دودی پت سر جیل وادی کاغان کے انتہائی شمال میں 4175 میٹر بلندی پر واقع ہے اور یہاں ناران سے چار گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا جا سکتا ہے مقامی دبان میں دودی پت سر علاقے جل کھاڑ کے مینی دودھ جانی صفیت پانی والی جیل کی ہے لیکن جیل کا رنگ صفیت نہیں نیلا ہے در حقیقت اس سے ملکہ برد پوش پاڑوں کا پانی میں جھلکنے والا اکس اسے دودھ سے ایسا دکھاتا ہے جیسے دودھ کی نیر اور ممکنہ طور پر اسی وجہ سے اس کا نام بھی رکھا گیا ہے یہ علاقہ اپنے جدوئی منظر سیہوں کو اپنے خیمے یہاں لگا کر قدرتی خوبصورتی اور تنہائی سے لفت اندوگ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے جیل دودھی پت سر بند شکل میں خوبصورت برد پوش چوٹیوں میں گری ہوئی جیل ہے یہاں تک رسائی انتہائی مشکل اور دشوار گزار کام ہے اس جیل تک رسائی کے لیے کم از کم سات سے بارہ گھنٹے تک انتہائی مشکل اور دشوار گزار گھاٹیوں میں پیدو سفر کر کے ہی ممکن ہے جیل کے اطراب میں چراغائیں اور ہرہ پانی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے پائے جیل پائے جیل وادی کاغان میں شگران کے قریب پائے کے سرسط میدانوں میں واقع ہے اس کی بلندی تقریباً نو ہزار پانچ سو سیٹ ہے اس کے ایت گھت مکڑا کی چوٹی ملکہ پربت موسادہ مسلہ اور کشمیر کے پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں یہ جگہ پاکستان کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے شندور جھیل پولو گراؤن کے ساتھ شندور جھیل تخلیق فطرت کا عظیم شہکار لگتی ہے اس کی لمبائی تین میل اور چڑائی ایک میل ہے اس جھیل میں نایات پرندے بستے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جھیل کے پانی کا ظاہری اخراج نہیں ہوتا یعنی پانی جھیل میں ٹھہرا دکھائی دیتا ہے مگر ماہرین کے مطابق پانی زیر زمین رستہ بنا کر سولہ سپور اور لنگر میں جا نکلتا ہے کچورا جھیل کچورا جھیل صاف پانی کی جھیل ہے جس کی گہرائی تقریباً ستر میٹر ہے درائے سندھ اس کے قریبی قدرے گہرائی میں بیتا ہے گرمیوں میں دن کے وقت جہاں کا درجہ حرارت 10 سے 15 ڈگری سینڈی گریٹ تک ہوتا ہے جبکہ سردیہ میں درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے بہت نیچے گر جاتا ہے ست پارا جھیل ستہ سمندر سے 8500 فٹ کی بلندی پر واقع یہ خوبصورت جھیل میٹھے پانی سے لبرید ہے اور اس کے دو تین سمت سنگلاک چٹانے ہیں موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برد پڑتی ہے اور جب گرمیوں کے آغاز میں یہ برد پگھلنا شروع ہوتی ہے تو نہ صرف ان کا بلکہ چند گھنٹوں کی مسافت پر واقع دیوسائی نیشنل پارک سے نکلنے والے قدرتی ندی نالوں کا پانی بھی بیتا ہوا اس میں جا گرتا ہے ست پارا بلبتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سات دروازے شیف سرجیل شیف سرجیل گلگل بلتستان کے دیوسائی قومی پارک میں واقع ہے یہ جیل سطح مرتفع طبق کے سرسپ میدان میں 4142 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اس کی لمبائی تقریباً 203 کلومیٹر چڑائی 1.8 کلومیٹر اور آفتن گرائی 40 میٹر ہے یہ جیل دنیا کی بلند ترین جیلوں میں سے ایک ہے گہرے نیلے پانی برد پہاڑیوں سرسپ گاس اور رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ یہ منفرد جیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے چھے سر جیل کے گیت چکر لگانے کے لئے کئی گھنٹے درکار ہیں جس سے اس کے طول و عرض کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے پھنڈر جیل غزر کے سر کا موتیوں جڑا تاج سمجھے جانے والی وادی پھنڈر میں واقعہ یہ جیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہ جیل چورتالی میٹر گہرائی میں ہے جس میں ایرد گیت کے نظاروں کا اکس بلکل واضح نظر آتا ہے اتا آباد جیل اتا آباد جیل میٹھے پانی کے سب سے بڑے ذہیروں میں سے ایک ہے 22 کلومیٹر پول اور 220 فٹ گہری اس جیل کا پانی کراکرم کی برفوں اور گلیشئر سے پگل کر جنب لینے والے دریائے ہنزہ کے رک جانے کی وجہ سے ایک تنگ سے پہاڑی درے میں آکر ٹھہر گیا ہے جیل کے سبز رنگ پانی تنگ درے میں بیٹی تیر ہواوں کے اشارے پر پانی کی سطح پر نہے دلکش انداز میں لہریں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اس جیل کے وقوع پذیر ہونے سے کراکرم ہائیوے کا 18 کلومیٹر سے زائد حصہ پانی کی نظر ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ذرائع عام درست ساکت ہو گئے ہیں اب باہر طریقہ کشتی کے ذریعے اس جیل کو پار کر کے حسینی گاؤں تک پہنچا جا سکتا ہے بورید جیل بعد یہ ہنزہ کے اوپری حصے میں گوجال کے قریب کے گاؤں حسینی میں واقعہ اس جیل کو خوبصورت ترین کہا جا سکتا ہے مگر اس کے اوپر موجود لوگوں کے گزرنے کے لیے حسینی نامی پل اتنا ہی خطرناک ہے شہر گلگس سے ایک راستہ گلیشئر عبور کر کے جیل بورید تک پہنچتا ہے یہ سفر پیدل تین تا چار گھنٹے میں تائے ہوتا ہے تاہم گلیشئر میں خطرناک درارے ہیں اس لیے مقامی گائیڈ کی مدد کے بغیر اس پر سے گزرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے بورید جھیل دراصل ان برسانی گلیشئر کے پانی سے ہی وجود میں آئی ہے اور یہ وقت ایشیا سے ہجرت کر کے آنے والے پرندوں اور فطرت سے محبت کرنے والے افراد کے لیے ایک زبردست جگہ ہے ڈک جھیل ازاد کشمیر کی وادیہ نیلم کے علاقے کیل سے جنوائی گاؤں کا فاصلہ تقریباً 20 کلومیٹر ہے جو تقریباً 7000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے گاؤں سے شمال کی جانے پتال کی طرف نگاہ کرنے پر ایک بہت ہی اونچا پہاڑ نظر آتا ہے اسی پہاڑ کے ساتھ ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جھیل کا نام مقامی لوگوں نے ڈک سر رکھا ہے جھیل کی طرف جاتے وقت آخری گاؤں چور پڑی کے بعد وادیہ بند سی ہو جاتی ہے اور مقامی زبان میں بند جگہ کو ڈک خیتے ہیں یہی ڈک جھیل کی وجہ تصمیعہ ہے جنوائی گاؤں سے شمال کی جانب سے جندرہ والا نار ہمرہ چلتے ہوئے قریباً چار گھنٹے بعد پہلا گاؤں پھر دوسرا اور پھر آخری گاؤں چور پڑی پڑتا ہے دوسرے گاؤں سے بھی جھیل کے لیے ہائیکنگ کی جا سکتی ہے مگر راستہ انتہائی اونچائی والا اور دشوار ہے چور پڑی گاؤں سے قدر آسان راستہ موجود ہے جنوائی سے چور پڑی گاؤں پہنچنے میں کم سے کم پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں کنڈول جھیل کم معروف ہونے کی وجہ سے سواب کا سفر کرنے والے اکثر سیاہ کلام کے خوبصورت علاقے سے کچھ فاصلے پر واقعہ اید جھیل کے نام اور محلے وقو سے بھی واقف نہیں کنڈول جھیل کی وسط پانی میں جھلکتے نیلے آسمان اور گرد و پیش کے پہاڑوں کا آگ راستے کی دکتوں اور تھکاوتوں کو پل بھر میں دور کر دیتا ہے اید گرد کی برپوش چوٹیوں سرسطھ ڈھالوانوں اور درختوں کے درمیان کنڈول جھیل ایک گول پیالے کی صورت میں دل فریم نظارہ پیش کرتی ہے سپین خوڑ جھیل سپین خوڑ پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سفید یا صاف و شفاق پانی کی ندی کے ہیں سفید کی سپین خوڑ جھیل شمال کی طرف سے کنڈول جھیل طرف اور مشرق کی طرف سے وادی اتروڑ کے پہاڑوں کے درمیان واقعہ ہے سپین خوڑ جھیل تین اطراف سے فلک بہت پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ہے مغربی طرف سے بڑے بڑے پتھروں نے جھیل کے نیلے پانی کا رفتہ روک اکھا ہے جس وجہ سے پانی نے ان پتھروں کی بیٹ گہرائی میں سے اپنا راستہ نکال لیا ہے جو ایک آفشار کی شکل میں جھیل سے کوئی ایک گھنٹے کی مسافت پر نیچے پہاڑ کے دامن میں گرتا ہے سپین خوڑ جھیل تک رسائی دو راستوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے پہلا راستہ وادی لدوں سے ہو کر کنڈول جھیل کی طرف سے نکلتا ہے جہاں سے کم وقت میں سپون خیڑ جھیل تک پہنچا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک انتہائی دشوار گزار راستہ بھی ہے اور ٹریکنگ کا تجربہ نہ رکھنے والوں کے لئے پر خطر بھی ہو سکتا ہے دوسرا راستہ وادی لدوں میں جنگل سے نکلتا ہے جو قدرے بہتر اور سہل ہیں سپین خوڑ آفشار پہنچنے پر مذکورا راستہ مزید دو چھوٹے راستوں میں تقسیم ہو جاتا ہے افشار کی طرف کھڑے ہو کر دائیں طرف شروع ہونے والا راستہ گھنے جنگل میں سے ہو کر مسلسل چڑھائی کی شکل میں اوپر تک جھیل تک پہنکتا ہے اس راستے سے چل کر انسان قدرت کو اپنی تمام تار رہنائیوں کے ساتھ جلوہ کر پاتا ہے گھنے جنگل میں مختلف پرندوں کی مسہور کون آوادیں گویا کانوں میں رس گھولتی ہیں درال جھیل کچھ جگہ اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ یہاں اگر چاندنی رات گزار لی جائے تو انسان واقعی دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے ایسی ہی ایک جگہ جھیل درال ہے جو خیبر پختونخواہ کی خوبصورت وادی وادی سواد میں سطح سمندر سے گیارہ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے درال جھیل سہد گئی جھیل کے شمال مشکی طرف واقع ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی گیارہ ہزار پانچ سو پچاس فٹ ہے درال دراصل شولگرا اور سہد گائی جھیل کے درمیان واقع ہے ٹریکنگ کا تجربہ رکھنے والے دونوں میں باثانی مذکورہ تینوں جھیلوں کا نظارہ کر سکتے ہیں فلک بوس پہاڑوں کے درمیان چھپی یہ جھیل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کئی راستے ہیں تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کامرٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے